مغل جرال ہیریٹیج کے حوالے سے میں نے آپ سے ایک سوال پوچھا تھا اور وہ سوال تھا کہ راجبائی بیگم کے متعلق کس صوفی بزرگ نے پیشن گوئی کی تھی تو اس کا صحیح جواب حضرت شاہ دولا ہے جو گجرات کے رہنے والے تھے دو سو بھتر لوگوں نے اپنے جوابات مجھے بھیجے اور ان میں سے ستر جوابات بلکل درست ہیں سب سے بڑی بات یہ ہے کہ مغل جرال ہیریٹیج کو لے کر جو میرے اپیسوڈ 1 اور اپیسوڈ 2 آیا ہے اس کو پوری دنیا میں دیکھا گیا ہے اور مجھے پوری دنیا سے اس کا ریسپانس آیا ہے نہ صرف ہندوستان سے پاکستان سے بنگلہ دیش سے آسٹریلیا سے سویڈن سے امریکہ سے اور جرمنی سے بھی بہت زیادہ ریسپانس آیا ہے مجھے امید ہے کہ آئندہ بھی آپ اسی طریقے کا پیار دیتے رہیں گے اور ہیریٹیج کے حوالے سے اپیسوڈز دیکھتے رہیں گے آج میں آپ کے سامنے ان لوگوں کے نام لے کر آیا ہوں جنہوں نے صحیح جواب دیا ہے اور آپ کو معلوم ہے کہ ان میں سے بھی صرف دس کے سلپس اٹھائے جائیں گے اور انہی دس کو جرال پرنٹرز راجوری کی جانب سے کچھ انامات دیا جائیں گے تو جن لوگوں نے صحیح جواب دیا ہے ان کے میں آپ کے سامنے نام پڑھتا ہوں یہ فرنکفرٹ جرمنی سے راہیل جرال ہیں ان کا سلپ میں نے بنایا ہے گول رامبن سے محمد شفی جرال ان کا جواب بھی صحیح آیا ہے میں ان کے اس طریقے کی چٹ بنا رہا ہوں مجھے نہیں معلوم اب اس کے اندر کس کا نام ہے جرمنی سے ہی اظہر النبی جرال جرمنی سے ریسوانس آیا ہے مینڈر پنچ سے یاسمین اکتر لندن سے شاہدہ جرال کھڑی ولی درحال سے ڈاکٹر تنویر احمد برمنگم انگلینڈ سے محمد سلطان خان شیندرہ پنچ سے شاہناز بخاری امریکہ سے عبد الحمید مرزا کشمیر سے فیضانڈار سی ایس آئی آر دہلی سے ڈاکٹر قدیر احمد دائیٹ راجوری سے ڈاکٹر زرینہ اکتر سیڈنی آسٹریلیا سے زین العابدین بودل راجوری سے ممتاز احمد ممتاز کھڑی دھرمسال پنچ سے بسر اکبال واشنگٹن ڈی سی سے بابرالعازم تھنم انڈی سے امر فاروق کھوڑا راجوری سے جاوید افضل نوشارہ جمو کشمیر سے سمرنجیت کور بدروہ ڈوڑا سے ناصر خطیب راجوری سے انجینئر ساحل حمید گول رامبن سے محمد آریس جرال انتناگ کشمیر سے مختار احمد بھلیسہ ڈوڑا سے جہانگیر احمد راجوری سے شازیہ چودری گمیر مغلا راجوری سے افتخار مغل جھکیاس بھلیسہ سے عابد عمران عابدی گمیر مغلا سے محمد اقبال مغل درحال راجوری سے محمد عاصف ڈوڑا سے پریتم بیجیال مینڈر پونچ سے انجینئر رزوان الحق جمہو سے سلیم اقبال سرینگر سے حمید گل منجاکوٹ سے فیاض حسین ڈوڑا سے نجم الساکب گول رامبن سے یاسر ارفات بدل راجوری سے محمد ریاض بیگ ڈوڑا دھار سے راجہ عزیز باثری ڈوڑا سے نسیم گلشن بہروٹ راجوری سے سجاد الحق بھنگئی سے مبین آزم عصگر پلانگڑ سے نواز جودری ڈنیدار راجوری سے اسلم مرزا پھنمنڈی سے محمد امین ڈنڈی سورنکوٹ پنچ سے مقصود احمد گدل راجوری سے جاوید لون درحال سے جاوید اقبال ملک راجوری سے سجاد احمد پلانگڑ راجوری سے ندیم اقبال ساکب راجوری سے حارون مغل علی گنگوتا بھلیسہ سے ارشاد احمد راکھر دہلی سے زینہ خان اسلام آباد پاکستان سے محمد حسین جرال بھانی حال سے مدسر عبداللہ پنچ سے افسانہ کا اثر اور پنچ سے ہی آقب عزیز میں آپ کو بتا دوں اب میں ان کو ایسے کر کے کر رہا ہوں مجھے کوئی معلوم نہیں ہے ان کے اندر کیا ہے اور کیا نہیں یہ میں ان کو بالکل پورا ملا رہا ہوں ان کو بالکل ملایا ہے میں نے اب مجھے کوئی پتا نہیں ہے کہ ان میں کیا ہے یہ دیکھیں میں ان کو ملا چکا ہوں اور آپ سبھی نے دیکھا کہ میں ان کو ملا چکا ہوں اور اس سے پہلے کہ میں دس اس طریقے کی سلپٹ جو ہیں آپ کے سامنے اٹھاؤں اس سوال کا صحیح جواب سبھی لوگوں نے دیا جن لوگوں کا نام میں نے آپ کے سامنے رکھا ہے لیکن چونکہ صرف دس کو چنا جانا ہے چٹ ڈال کے اس سلپٹ ڈال دیا گیا ہے اور اس میں سے دس کو میں اٹھاؤں گا انہی کو جرال پرنٹرز راجوری کی جانب سے کچھ انامات دے جائیں گے میں ایک ایک کر کے اب اٹھانا شروع کروں گا سب سے پہلے میں اٹھا لیتا ہوں ایک کوئی بھی سلپ یہ ہے پہلا نام آگیا ہے جاوید لون بدل سے آپ کو بہت بہت مبارک ہے جاوید لون بدل سے بہت مبارک ہمیں ایک اور اٹھا لیتا ہوں مینڈر پنچ سے انجینئر رزوان الحق بہت مبارک ہے انجینئر رزوان الحق صاحب یہ دوسری شخص تھے اور یہ تیسرا ہے بھلیسا دودہ سے جانگیر احمد بہت مبارک ہے جانگیر احمد صاحب آپ کو چوٹھا اٹھا لیتا ہوں ڈائٹ راجوری سے ڈاکٹر زرینہ اکتر بہت مبارک ہے ڈاکٹر زرینہ اکتر آپ بدروہ ڈوڑا سے ناصر خطیب بہت مبارک ہے آپ کو ناصر خطیب صاحب یہ ہو گئے ہیں ہمارے پاس کتنے ہیں ایک دو تین چار پانچ پانچ ہو گئے ہیں اب میں اور اٹھا لیتا ہوں راجوری سے انجینئر ساحل حمید بہت مبارک ہو ساحل حمید صاحب چھے ہو گئے ہیں ہمارے پاس ساتھ ماں میں اٹھا لیتا ہوں کوئی بھی ان میں سے کشمیر سے فیضان ڈار بہت مبارک ہو فیضان ڈار صاحب آپ کو آٹھ ماں اٹھا لیتے ہیں نوشارہ راجوری جمہ کشمیر سے سمرن جیت کور بہت مبارک سمرن جیت کور آپ کو اب ہمارے پاس دو بچے ہیں بدل سے ممتاز احمد ممتاز بہت مبارک ہے ممتاز احمد ممتاز صاحب اور اب آخری یعنی دسمے کا سلپ میں اٹھا لیتا ہوں علنی گنگوتا سے ارشاد احمد راتر بہت مبارک ہے آپ کو ارشاد احمد راتر صاحب میرے پاس دس سلپس آگئے ہیں یہ میں جرال پرنٹر سراجوری کے حوالے کرتا ہوں اور وہ آپ کو آپ کا یہ نام آپ کے ایکاؤنٹس میں یا آپ کے فون نمبر پہ بھیج دیں گے علنی گنگوتا سے ارشاد احمد راتر بدل سے ممتاز احمد ممتاز نوشارہ سے سمرن جید کور کشمیر سے فیضان ڈار راجوری سے انجینئر ساہل حمید بدروہ سے ناصر خطیب ڈائیٹ راجوری سے ڈاکٹر زرینہ اکتر بھلیسہ سے جہانگیر احمد مینڈر پنچ سے انجینئر رزوان الحق اور بدل سے جاوید بون تمام کو بہت بہت مبارک ہے آپ سبھی ناظرین سے میری گزارش ہے کہ میرا یوٹیوب ونڈو ہے زاکر ملک بھلیسی اسے آپ ضرور سبسکرائب کریں اور میرا ایک فیس بک پیج ہے پازیٹو وائبز مجھے امید ہے آپ اسے بھی فالو کریں گے لائک کریں گے میں آنے والے وقت میں ہیریٹیج کے حوالے سے کچھ کام کر رہا ہوں اور ہیریٹیج کے حوالے سے آپ تک بہت ساری جانکاریاں پہنچانے والا ہوں مجھے امید ہے کہ آپ میرے ساتھ جڑے رہیں گے نہ صرف ہیریٹیج پر بلکہ جو بھی پرانے بذرگ ہیں جن کا تاریخ کے ساتھ کچھ واسطہ رہا ہے جن کی عمر اب اتنی ہے کہ وہ خود میں ایک تاریخ ہے ان سے بھی بات چیت کرنے کی کوشش کروں گا اور میں یہ بھی اس پہ بھی کام کر رہا ہوں کہ جو ہمارے ذاتیں ہیں یا جو ہماری جگہیں ہیں ان کی وجہ تسمیہ کے بارے میں ان کے نام کیسے پڑے ہوں گے اس پہ بھی کام کر رہا ہوں اور آہستہ آہستہ جو ہے ان چیزوں پر بھی چھوٹ چھوٹی ڈاکومنٹریز لانے کی میں کوشش کروں گا مجھے امید ہے آپ سبھی لوگ مجھ سے جڑیں گے آپ نے اپیسوڈ ون اور اپیسوڈ ٹو مغل جرال الائنس کا دیکھا ہوگا اگر نہیں دیکھا ہے تو ابھی بھی دیکھ لیں اور آنے والا جو میرا اپیسوڈ ہوگا اس اپیسوڈ میں ایک سوال اور پوچھا جائے گا اور اس کا جواب انہی ایک دو اپیسوڈ میں رہے گا اور آپ کو یہ اسی لیے دیکھنے ضروری ہے تاکہ آپ جو ہیں وہ سوال کا جواب دے پائے بہت جلد میں آپ کو راجوری کی ایک اور تاریخی جگہ پر لے چلوں گا اور آپ کو بہت مزہ آئے گا بہت مشکل سے ہم ان جگہوں تک پہنچتے ہیں کیونکہ کتابوں پر پڑھنا ایک بات ہوتی ہے اور پھر اس جگہ کو ڈھونڈنا اور اس جگہ کے بارے میں بھولنا بہت مشکل کام ہے یہ کام وقت بھی مانگتا ہے اور ایفرٹس بھی مانگتا ہے ایک بار پھر گزارش ہے کہ اگر آپ کو میرا یوٹیوب زاکر ملی بلیسی اچھا لگتا ہے تو اسے ضرور سبسکرائب کریں اور میرا پوزیٹیو وائبز زاکر ملیسی کا فیس بک پیج ہے اگر آپ کو وہ بھی اچھا لگتا ہے تو اسے بھی آپ فالو کریں اور لائک کریں پھر کسی وقت ملاقات ہوگی جب تک کے لئے دیجئے اجازت السلام علیکم ادام